دیکھیں یو پی پی سی ایز دو جار چوبیس کا جو پریلیم سے ویسے تو سترہ مارچ دو جار چوبیس کو ہی جو ہے باقاعدہ آئیوگ نے ڈکلیئر کر رکھا تک کلینڈر وغیرہ میں ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کی سمبھاونایں بالکل بتائی جا دیئیں کہ شاید یہ پوسپون ہو سکتا ہے لیکن جب تک آئیوگ سے اوفیشل نوٹیفکیشن نہ آ جائے تب تک جو ہے آپ لگاتر بڑھائی کرتے رہی ہے اور وہ اگر ہوا بھی تو زیادہ جو ہے لمبا نہیں ہوگا ایک آدھ مہینے ہی جو ہے ہو سکتا ہے میرے صاحب سے کئی سارے اسٹوڈنٹ کی جو ڈیمانڈ ہیں جو مجھے لگاتر لکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ ہر بار جو پیپر ہوتا ہے وہ قریباً مائی میں ہوتا ہے تو اس بار بھی مطلب اسی کے انڈروپ رہے کیونکہ اگر مان لیجئے جیسے یو پی ایسی کا پیپر ہے وہ بھی ہر بار مائی جون میں ہوتا ہے اسی کے پیرلل آگے پیچھے دس پندرہ دنوں میں بھی اپی پیسیز ہوتا ہے تو لوجیکلی تو اسی ٹائم کے آسپاس ہونا چاہیے تھا اس بار تھوڑا سا جلدی کرانے کی آئیو کی کوشش اس لیے تھی کہ وہ ایک سال میں ہی کلینڈر یئر سے لے کے دسمبر تک پوری ویکنسی کو پلوز کرنا چاہتے تھے لیکن پیپر لیگ وغیرہ کا آر و آروں میں جو بھی چیزیں ہوئیں اس کی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹ میں تھوڑا سا ٹرچ ڈیفیسٹ بھی ہے اور لوجیکلی بھی جو ہے آئیو گھر بار مائی جون میں کراتا ہے تو اس لیے بھی اور پلس سب سے بڑا تو آپ جانتے ہیں پریشہ ریجنہوں کا تو اس لیے بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ جو ہے پوسپون ہو جائے ایکجلی مجھے لگتا ہے کئی سارے اسٹوڈنٹ تو چاہتے بھی ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کیا آپ کا کیا اپنینن ہے تھوڑا سو کومنٹ میں آپ لکھے بتا سکتے ہیں میرا جو ہے اسٹوڈنٹ سے کئی لوگ مجھ سے ایک چلی پوچھنا چاہتے تھے کیا جو ہے کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو میرا سمپل ماننا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا دھرمیز صرف اور صرف پڑھائی کرتے جانا لگا تارہ پڑھائی کرتے رہی ہے ریویزن کرتے رہی ہے پریکٹیس کرتے رہی ہے سترہ مارچ کو ہوگا تو وہ قریبا جو ہے دس گیارہ تک اگر نہیں ہونا ہوگا تو نوٹیفکیشن آسکتا ہے ایک دو دن میں ان سب خبروں پہ زیادہ دھیان ہی مت دیجئے اب لگا تارہ جو ہی سٹوڈنٹ پوچھتے ہی جا رہے ہیں اس لئے مجھے بھی بڑیو بنانا ہوتا ہے